اسلام علیکم جی حافظ بحمد عمران آپ کو خوش آمدد کہتا ہے پاکستان نے اب نیوزلینڈ کا دورہ کرنا ہے اور اس کے لیے ٹیم کا اعلان کیا ہے اس ٹیم پر ہم بات کریں گے کومک ٹریکر ٹیم کے سابق کرتان سلمان بٹ ہمارے ساتھ ہیں بٹ صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا حالہ حافظی بہت شکریہ بٹ صاحب میں چھیک ہوں الحمدللہ بٹ صاحب یہ ٹیم کا اعلان ہوا ہے اور اس میں خاصی قداد میں کھلاڑی ہیں دس تو فاس بولرز ہیں اور پانچ سپینرز ہیں تین وکٹ کیپرز ہیں ٹیک ہے دی اور گیارہ میڈل آرڈر بیٹسپین ہیں چھے اوپنرز ہیں اتنی تعداد مناسب ہے دیکھیں پہلے تو یہ لوگوں کو پتا نہ چاہیے کہ اتنی تعداد کیوں ہیں اس کی دو بجوات ہیں ایک تو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ایکسس پلیئرز ٹور کر رہے ہیں کسی بھی ٹورنگ سائٹ کے نمبر ون تو اس سے وہ ایکسس کا جو نمبر ہے وہ ٹوینٹی پلس تو آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ خالی پاکسان ٹیم کا ٹور نہیں ہے پاکسان اے اسے پاکسان شاہین کہتے ہیں آپ وہ ان کا بھی ٹور ہے ٹیک ہے دو ٹیموں نے سیملٹینیسلی ٹور کرنا ہے اور دونوں کے پیج ملا کے پینتیس پلیئرز ہیں تو اس وجہ سے اس کی تعداد جو ہے نا وہ 35 پلیئرز ہے اور یہ کافی پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہ پینتیس پلیئر ہوں گے اس ٹور کے اوپر اور ٹوینٹی اوفیشلز ہیں تو ٹوینٹی پائیو کا کنٹنجنٹ ہے یہ ٹوٹل جو جا رہے ہیں لوگ اچھا سلمان جب ہم یہ پاکسان سکوارڈ فور نیو زیلینڈ جو پاکسان ٹریکٹ بورڈ نے جاری کیا ہے اس سکوارڈ سے آپ مطمئن ہیں تین وکٹ کیپرز پاکسان کی ٹیم کے ساتھ دیکھیں یہ تو on the cards ہے سیلیکشن یہ جو ہے اس میں کوئی out of the box چیز نہیں ہے سپیشلی اگر ہم تین وکٹ کیپرز کی بات کریں سرفراز اور جو رزوان ہے کافی دیر سے یہی one or two choices کے طور پر پاکسان ٹیم انہی کو موقع دیتی ہے یہی لڑکے کھیل رہے ہیں کسی تیسرے بندے نے پاکستان کے لیے نہیں کھیلا اس پورے عرصے میں میرا حل پچھلے تین سالوں میں یہی دونوں کھیلتے ہیں جو مرضی کوئی پرفارم کرتا رہے اوپر یہ دونوں کھیلتے ہیں کیونکہ اپنے اپنے ٹائم پر انہوں نے اچھی پرفارمنسز دی ہیں یہ دو تو on the cards تھیں اور تیسرا روحیل نظیر وہ جب سینڈر 19 ورلڈ کپ کھیلے ہیں اس کے بعد انڈر 23 میں انہوں نے پرفارم کیا پھر پی ایس ایل میں ایک دو ایننگز اچھی کھیلتے ہیں لیکن میرا جو ان کے متعلق concern ہے میرے خیال میں انہوں نے اپنی وکٹ کیپنگ سکیلز کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور وہ اس کے اوپر اس کو ٹھیک ٹھا کام کی ضرورت ہے ان کی collection ایسی نہیں ہے کہ آپ انہیں نیچرل کیپر کہہ سکیں ان کی collection میں وہ timing وہ neatness ابھی نہیں ہے اور اس پہ ان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے طرح وہ batting کر رہے ہیں وہ T20 کے طرز کی زیادہ ہے تو تھوڑی stability اس میں تو خیر with time with experience آئی جائے گی batting میں لیکن جو ان کا first and foremost چیز ہے being a wicketkeeper اگر آپ ایک دو chances چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ٹیم کو پیچھے لے جاتے ہیں اچھے خاصے match میں وہ ٹیم پیچھے چلی جاتی ہے so I think یہ وہ area ہے جہاں پہ اس کو بہت توجہ دینی ہے دنیا میں جتنے بھی اچھے wicketkeeper batsmen ہیں ان میں سے کمزور کیپر کوئی نہیں تھا نہ ابھی ڈویلیرز تھا نہ سنگکارا تھا نہ دھونی تھا نہ ہی ایڈم گلکریس تھا اور نہ ہی Matt prior تھا یا اب جو انگلنڈ کا keeper ہے جو ہے so ہم اگر اس level پہ competition جاتے ہیں ہمیں جو specialized اپنا جو area ہے اس میں بہت اچھا ہونا ہے اور وہاں پر رحیل کو کام کی ضرورت ہے اچھا سلمان اس میں محمد آمیر نظر نہیں آتے فاس بولرز میں جنید خان بھی شاید پسے پردہ ہیں آمیر کی selection نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور آپ کے خیال میں واقعی انہیں نیو زیلنڈ بھی اگر آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کوئی وہ فٹنس کا ایشو ہے لیکن وہ آج کراچی میں میچ کھیل رہے ہیں جو کہ پیکٹس میچ ہے فرنچائز کا اور پھر ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے جو آپ نے بھی پڑا ہوگا آپ کی نظر سے گزرا ہوگا so that means کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے جانا ہے he was ready to go تو نہیں سیلیکٹ ہوئے اس کی کوئی ریزنگ نہیں دی گئی اگر اس کی پریویس پرفارمنسز دیکھی جائیں تو اکثر جگہ پہ اس نے وکٹس لی ہیں اور جہاں پہ وکٹس نہیں لی وہاں پر ایکانومی بڑی اچھی سے اس نے بولنگ کی ہے so I don't know پریس کانفرنس بھی میں نے نہیں دیکھی کہ میں ان کی ریزن سے آپ کو کوئی لوجک پروائیڈ کر سکوں so میں نے دیکھا نہیں ہے اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے وائٹ بول پرگٹ میں پاکستان کے جو ٹاپ تین چار اچھے ایکسپیرینس بولرز ہیں وہ ان میں سے ایک ہے اور اگر نہیں ہے تو کوئی سولیڈ ریزن ہوگا اس کا میں نے سونی تو نہیں پریس کانفرنس بہرحال میرے لیے یہ it's a kind of a surprise کہ وہ ان اس لٹ میں وہ سلیکٹنا ہو یہ جو بھی پرنٹ لٹ ہے دس بولرز ہیں دس بولرز میں وہ نہیں آپا ہے اس لئے سے آپ یقیناً احران ہوئے ہیں ہاں ہاں exactly میں ہی نہیں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کرکٹنگ جو ایکسپرٹ ہے یا جس نے کرکٹ کھے لیا یا ایکسپیرینس کرکٹر ہے وہ اس لٹ میں تو وہ اپرمیٹک چوائز بناتی ہے بہرحال I don't know کیا سوچ کے نہیں رکھا ایکسپر نہیں ہے دیکھیں performance جو ہے نا دوسن مطر 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 قرارب جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ what you have been doing while you have been there جب آپ جتنی دیر اتر رہے ہیں آپ نے کیا کیا so آپ کی کبھی بھی as a match winner reputation ہی اسٹیبلشن ہی ہو پار بہتر تیسٹ لگاتار پاکستان کے لئے کھیلنا شاید ہی کوئی پلیر کھیلا ہو لگاتار نونسٹاپ بہتر تیسٹ مچ so اس سے بڑی ران تو میرے حال دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہوگی اور اگر کسی کو ملی ہوگی تو وہ دیورن اس پیرید کے وہ ورلڈ کلاس بان گیا ہوگا وہ ورلڈ کلاس پلیر بن گیا ہوگا اس کے کریڈٹ میں بہت ساری وکٹریز ہوں گی جو اس نے match جتایا ہوں گے یا بڑے کوئی match save کیا ہوں گے یہاں پر pits and pieces ہیں لیکن انٹاریٹی میں کوئی match جیتنا کوئی سیریز میں outstanding perform کرنا وہ آپ کو نظر نہیں آتا تو ان کو جو ہے نا اس چیز کو overcome کرنا ہے he has to start scoring big اور اس کو start کرنا ہے domestics پچاس آٹھ ستر نہیں بہتر ٹیسٹ کھلا ہوا پلیئر ہے دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو سکور یہ والی انہیں کھیلنی چاہیے اور یہ والی انہیں کھیلے گا تو واپس آئے گا ٹیم میں تو آئی تنک کہ he has himself to blame مجھے نہیں اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہوگا بابا رازم کو کپتان بنایا سلمان ازر علی کی جگہ اور یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا جس میں وہ ہر فارمیٹ پر پاکستان کی کپتانی کریں گے مجھے دو نو آط��ے ہیں آپ نے اپنے دونو ڈھائی ڈھائی ڈیلینے ویڈھائی پ��는 کپتن باتنسی اس کا پاسی ویڈینے ہوگا آپ نے اللہ چیETH کی آس які اس کا ڈھائی رہی ہے ویڈینے ہوگیا vyڈینے ہوگا آپ کو کس معلی کو اس کی ٹیم سکتاو ونڈے کے ٹورنمنٹ ہاتے ہیں ابھی بھی ونڈے کی ورلڈ چیمپنشپ کوالفائنگ ورلڈ سیریز چل رہی ہے تو فور ذات you must know inside out کون آرہا ہے کون جا رہا ہے کس سے میں کیا کام لے سکتا ہوں کون بندہ مجھے چاہیے کس کی پریزنس ضروری ہے کورسز فور کورسز کہاں پہ میں نے کس کو کھلانا ہے ورلڈ اب کہاں پہ رہا ہے اس جگہ کے لڑکے کون ہوں گے میری ایکچول فرمیشن کیا ہوگی نیوکلیس آپ کا وہ ہی رہتا ہے اس کے دائیں بہت دو تین لوگ آتے جاتے رہتا ہے لیکن جو آپ کا نیوکلیس ہوتا ہے نا پاور آس وہ آپ کا پہچاننا ہے ایک اچھے کپتان کا بہت ضروری ہے میں نے دیکھا ہمارے تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے رہے ہیں کہ باہر اشارہ کرتے تھے کہ جی رولر کون سا لینا ہے we have to go beyond that آپ نے اس سے آگے جانا ہے اگر آپ نے دنیا میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس سے آگے جانا ہے آپ کی مینٹل سٹیبلیٹی اتنی ہونی چاہیے مشورہ اچھا لگتا ہے کسی وقت یہ نہیں کہ ہر ایننگز کے چینج بے آپ اشارہ کر رہے ہوں کہ بڑا رولر لے نا ہی ہیں چھوٹا رولر لے نا ہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ ہے جس کی پرفومنس ورل کلاس ہے جس کے تینوں فرمیٹس میں ٹاپ فائیو میں دنیا کے اور کوئی بھی نہیں ہے he's the only man تو this is the right time اگر وہ کپٹنسی کو گراب کر لیتا ہے اور اس میں successful ہوتا ہے تو اس کا rest of the career will be as پاکستان کپٹن تو وہ پاکستان کے لیے اس کی ایک لمبی سرویس ہو جائے گی ملک کے لیے اچھا ہو جائے گا کہ ایک سٹیبل کپٹن ہے پروفارمر ہے وہ کرتا جائے اور اگر کوئی خدا نہاستہ اس کو issues آتے ہیں یا اس کی batting effect ہوتی ہے تو وہ خود بھی بتا سکتا ہے کپٹن ہم کسی اور کو اتنی دیر پہ تلاش کر لیں تو یہ وہ time ہے جہاں پہ make اور break آپ کو پتا لگ جائے گا اور اس کا career effect اتنا نہیں ہوگا کیونکہ ابھی وہ prime form میں ہے young ہے enthusiastic ہے he wants to do things this is the time آپ کسی کو جب اس کا down and all career ہوتا ہے تابہا جب اس پہ زمداری ڈالتے ہیں تو وہ پھر یا پوری آگے نکل جاتا ہے یا پوری ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ترس غلط ہے ہمارا جو چلا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ he is a good choice اللہ کرے کہ وہ اس میں پورا اترے اور اگر نہیں اترے گا تو میرا خیال ہے he is one player with his performance وہ کیا سکتا ہے بھئیے کسی اور سے خرا لو میرا main کام disturb ہو مجھے ایسا لگتا ہے I don't know I might be wrong لیکن میرا خیال ہے صحیح وقت ہے اس کو صحیح کپتان منایا اچھا سلمان لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جس طرح سے ٹریکٹ پاکستان کی چل رہی ہے ایک نون پلنگ کیپٹن پاکستان کی ٹیم کا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں باہر سے بیٹھ کر ان کو کابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ازر علی کو جس طرح سے کپتان بنایا ہے جس طرح سے ہٹایا ہے جس طرح کی فیصلہ سازی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بابر جو چیزیں آپ ایک کپتان میں دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے جو ٹیبل کے دوسری طرف لوگ ہیں وہ کسی اور طریقے سے سوچ رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں آپ کو لگتا ہے کہ بابر اتنا کھل کر ایک کپتان کی حیثیت سے کام کر پائیں گے دیکھیں میں امید کرتا ہوں کہ کرے گا میں امید کرتا ہوں کیونکہ ورڈ کلاس آپ ایسے ہی نہیں ہوتے جب آپ دنیا میں ٹاپ رنکنگ پہ ہوتے ہیں نا دیکھ میانز کہ آپ ذہن کام کرتا ہے انتہائی انٹیلیجنٹ انسان ہو تو آپ اس لیول کے اوپر سرفیس کرتے ہیں اور آئی ہوپ کہ اس کی انٹیلیجنس وڈ ورک سمیلرلی بیگ ایک کپٹن اس ورل اور اس کو یہ چیزیں تو مثال اس کے سامنے ہیں کہ اگر کسی کپتان کا ریموٹ کنٹرول خدا نہ ہاستہ کئی اور ہو جیسے ریومرز ہوتے ہیں اور جو چیزیں کچھ نظر بھی آتی ہیں تو پھر انڈ اف دے جب وہ ہارتا ہے تو وہ ہی باہر ہوتا ہے وہ ریموٹ کنٹرول والے وہیں بیٹھے رہتے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پرفارمر کپٹن جس کی پرفارمنس کی وجہ سے اس کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں نہیں ہوتی اور وہ کسی ریموٹ کنٹرول والے اور دوسرے عودے دار سے اس کی جگہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے تو وہ پھر وہ فیصلے لیتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ میری ٹیم کے لیے اچھے ہیں میں نے جیتنے کے لیے مجھے یہ چیزیں چاہیے ہیں تو بھئی مجھے چاہیے ہیں اور اس کے راستے میں پھر جو آتا ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا پڑتا ہے کیونکہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں سو یہ ایک جو پکا پلیئر ہونے کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کپتان وہ جس کی جگہ ٹیم میں پکی بنتی ہو اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی ڈسین میکنگ ایزی ہوتی ہے اور اس میں آثورٹی نظر آتی ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ بابر کی فیور میں ہیں مار دینا لیکن ایک ڈیریکشن نظر آئے گی ایک ڈیریکشن نظر آنی چاہیے اور اس ڈیریکشن سے فیصلہ کر لیں گے کہ اس کو کری آن کرنا ہے یا نہیں کرنا اور وہ خود بھی اس بارے میں مائنڈ بنا لے گا اور لوگ بھی تجزیہ نگار انیلیسٹ کومنٹیٹرز آپ کے ایکسپرٹ تینک ٹینک وہ سب لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے وہ دیکھ کے اتنے ٹائم میں سو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسا کوئی مزائکہ نہیں ہے اس بات میں جو بن گیا ہے that's fine and I really hope کہ with his kind of credentials he will take decisions of authority not کہ اس میں باہر والے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں اور کوئی اور اس کو ڈیٹیٹ کر رہا میرا نہیں خیال with his performance جتنی اس کی جگہ پکی ہے اتنی کسی کی نہیں ہے شاید وہاں پہ فخر ٹیم کا حصہ ہے فخر زمان جی آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسد شفیق کارکتگی کی بنیاد پر باہر ہوتے ہیں تو فخر کی کارکتگی بھی ڈیوانڈول ہے وہ بھی کوئی اتنی زیادہ تسلسل اس میں بھی نظر نہیں آتا بالکل میرا خیال ہے کہ جو زیادہ کرکٹ ہونی ہے وہاں پہ وہ ٹی ٹونٹی طرز کی ہے اور آگے ورلڈ کپ بھی اسی کار ہے شاید اگر یہ 35 لڑکے نہ ہوتے تو شاید وہ نہ ہوتے تیم پوسیبل ہے کہ اگر یہ 35 لڑکے لے جا سکتے ہیں ڈیو ٹووویڈ کیونکہ بھی ریپلیسمنٹ نہیں جا سکتی یا سمجھ لیں کہ لیویگ آن دی ایج ہوا حصاب ہے شاید اس ٹور پہ بھی اگر وہ پرفارم نہ کریں تو آگلے ٹور پہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو ٹیم کے میں بارہال I wish him all the best it is about time کہ وہ پرفارم اور کرنا شروع کریں اور ان کی ایمپروومنٹ نظر آئے مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ سٹیٹک ہے اور اس کی ٹیکنیکل سائٹ جو ہے بیٹنگ کی اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوئی جہاں اس کا ڈیفنس تھا جہاں اس کے شوٹس تھے جہاں اس کا فوٹ ورک تھا ہر چیز سیملر ہے from the day he started تو جب آپ سیملر ہوتے ہیں سٹیٹک ہوتے ہیں you give a chance to the opposition to work you out وہ آپ کے خلاف پلین کر سکتے ہیں وہ آپ کے خلاف فیلڈ سیٹنگز کر سکتے ہیں آپ کی پرٹیکلر شوٹس کو کور کر سکتے ہیں بالنگ لائنز کے ذریعے فیلڈنگ لے کے اور آپ جب تک ایک سٹیپ اہیڈ نہیں ہوتے نئی چیزوں کو ڈیویلپ نہیں کرتے ڈیفیشنسیز کو اپنی اوبرکام نہیں کرتے وائل پریکٹس تو آپ کے لئے مشکل ہوتا ہے انٹرنیشن لیول پہ کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا تو یہ چیز ہے جو کہ ایز اپلیر آپ کو سمجھنی پڑے گی اس کے لئے آپ ہیڈ کوچ کی اور دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اگرڈ اڈوائزر can help you get through it اس لیول کے اوپر آپ نے کسی کی ٹانگ سیدھی نہیں کرانی ہوتی کسی کا بیٹ پکڑنا نہیں سکھانا ہوتا کہ ہائی ایلبو ہو بیک لیفٹ ایسی ہو آپ کو مائنر چینجز اگر ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ میں نے یہ شوٹ کھیلنا ہے تو آپ بیسٹ بیلنس میں کھیلتے ہیں آپ کا بیلنس بیسٹ ہوتا ہے جب آپ پری پلننگ نہیں کرتے جب بھی آپ بیٹنگ میں پریڈکشنز کرنے میں آجاتے ہیں کہ میں اس بول کو ادھر کھیلوں گا تو پھر اگر وہ سلوٹ میں بول نہ ملے تو پھر باڈی کا بیلنس خراب ہوتا ہے اور ریزلٹ جو ہے وہ اس کا آؤٹکم وہ اچھی نہیں نکلتی سلمان زیشان ملک بھی آئے ہیں دانش عزیز بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں عمران بٹ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں اور اماد بٹ بھی ہیں ان تینوں کے بارے میں آپ ان کی سیلیکشن پر آپ کیا رائے ہیں کہ آنڈا کارڈز تھے جیسے انہوں نے نام بھی شاید لیا ساوچ شکیل کا اور ایک دو اور لڑکوں کا انہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا ہے وائٹ بول کے کومیٹس میں بھی کیا ہے اور انفورچنیٹلی جو مجھے پتہ لگایا کہ شاید گورنمنٹ کی اپروول جو ہے نا پری اپرووڈ جو نام تھے اس کے آگے کوئی اپرووڈ نہیں ہو سکا نام جس کی وائے سے کوئی دو تین پلیئرز میسا اٹھ ہوئے ہیں اور یہ جو لڑکے جن کا اپنے نام لیا عمران بٹ لاسٹ شیئر کا ٹاپ سکورر ہے ابھی بھی فور ڈے کرکٹ اچھی کھیر رہا ہے اس کو کنسیڈر فور ڈے میں ہی کرنا چاہیے اس کا فوکس اس ٹاپ نہ کریں آپ نے اس کو لیا کے بلوچستان سے ٹی ٹوئنٹی کھلا دی ہے اب وہ لوگ جنہوں نے اس کی فور ڈے کرکٹ دیکھی نہیں تھی انہوں نے کہا بھئی یہ کیا پلیئر ہے اب ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکا تو فور ڈے میں ٹاپ سکورر ہے پاکستان کا جو ایکچول جو اس کے سپیشلائز جیریہ ہے اس کو وہاں پر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ خود بھی کئی دفعہ پلیئرز کو ایسی آوٹلٹ دے دیتے ہیں جہاں پہ آکے ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ میں کدھر کہا ہوں یا میرے کیا ہے وہ اپلائے نہیں کر سکا اس گیم کو اڈجسٹ نہیں کر سکا تو بہتر ہوتا کہ وہاں پر کوئی وہ پلیئر لاتے ہیں جس کی وائٹ بول میں پرفارمنسز ہوتی بارحال چانس دیا دیکھ لیا کوئی اس میں بھی کوئی ایسا بڑا حرشن والی بات نہیں ہے لیکن ہی ڈیزرڈ اور وہ صحیح جا رہا ہے اماد بٹ بڑے عرصے سے اچھی بولنگ کر رہا ہے بیٹنگ میں بھی رنز کرتا ہے اسپیشلی شورٹ فارم اف دی گیم لاس تین چار جو نیشنل ٹی ٹوئنڈیز ہے اس میں ماد بٹ کی پرفارمنسز ہیں تو رائٹلی سوئیس پارٹ اف دی ٹیم زیشان ملک زیشان ملک نے بھی پرفارم کیا ہے اور دانش عزیز نے بھی پرفارم کیا ہے اور آئی تینک کہ وہاں پر دو فور ڈے میچز ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پانچ ٹی ٹوئنڈیز ہیں شاہینز کے تو بڑا اچھا موقع ہے ان لڑکوں کے لیے کہ نیوزیلینڈ کی کنڈیشنز میں جو کہ ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہیں ٹیمز ان کی اچھی ہوتی ہیں تو یہ جاک اگر پرفارم کرتے ہیں ان کے کانفیڈنس کے لیے اچھا ہے پاکستان کی بینچ ٹریندھ کے لیے اچھا ہے آپ کا پول ڈیویلپ ہوگا اور آئی تینک کہ دیر ایز نو شارٹکٹ تو ایکسپیرینس یہ چتنا ان کنڈیشنز میں جائیں گے اتنا ان کو فائدہ ہے اتنا ہی اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ میں کدھر کھڑا ہوں مجھے کس پات کی ضرورت ہے کس کام کی ضرورت ہے کون سی چیزیں ہیں جو میں نے ڈیویلپ کرنی ہے کیونکہ نام اونی لوگوں کے ہوتے ہیں جو اوے ٹورز کے اوپر پرفارم کرتے ہیں سٹارز وہی بنتے ہیں جو اوے جا کے میچز جیتے ہیں جو اوے جا کے جن کی ہنڈرڈز ہو جن کے آؤٹ ہوں آؤٹسٹینڈنگ ایفرٹس ہوں ٹیم وہاں سے جیتے ہم نے بڑا عرصہ دبائی میں کھیلی اور آپ کے ساتھ میرا ٹیلیویجن پہ بھی شو چلتا رہا ہمیشہ کہتا تھا دبائی سے ہمارے پلیئرز کو ہماری کرکٹ کو نقصان ہوگا ہماری مجبوری تھی کہ پاکستان میں ہلادہ سے تھی ادھر کھیلنا پڑا تھا لیکن کرکٹ کا چینڈرڈ لو کرنے میں وہ دبائی کی پچھوں کا بڑا ہاتھ ہے حالان کہ ہم ٹیسٹ چیمپئن بنے ضرور ہے وہاں سے لیکن اس سے ہماری سپیشلی بیٹنگ جو تھی اس نے بہت سفر کیا سلو وکٹو پہ کھیل کھیل ٹھیک ہے سلمان عزر علی ٹیم میں جگہ برقرار رکھ پائیں گے اگر نیوزیلینڈ میں وہ پرفارم نہ کر پائے دیکھیں یہ تو کسی بھی پروفیشنل کے لیے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے سمائیں یو سکو رنز از ای باتسمن یو دیر ایف یو دونٹ سکو رنز تو یو آپ کو موووان پھر کوئی اور آپ کی جگہ آتا ہے ویدھ ایس پیرینس اب لیسر رسپونسیبیلیٹی کپتانی کسی اور کے پاس چلی گئی ہے سو دی اونی تینگی اسری شکل engag ہے اس کا اپنی گ warmth بڑا بڑا زبردست pum سکو رنز سکو ریپیٹ کرنے کے زیادہ چیز اس کک نینی ہے سکو رنز اوپنر اوپنيرة بیادہ زبردست پیشنس بے تہاشا ہے تو یہ چیزیں اچھی ہیں یہ سامنے والوں کے لئے اچھی ہیں کہ ایک بندہ سٹیبل کھڑا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب وہ کپتان نہیں ہوں گے تو زیادہ فوکس کر سکتے ہیں بیٹنگ پہ لیکن انفورچنیٹلی یہ چیز تو سب کے ساتھ ہے اگر ہم پرفارم کرتے ہیں تو ٹیم میں رہتے ہیں نہیں کرتے تو نہیں رہتے وہ چند لکی ہوتے ہیں لوگ جو ایسے ہی فیور میں ہوتے ہیں کچھ کریں نہ کریں وہ ہمیشہ ہاں ٹیموں میں دنیا میں آپ کو ایک دو پلئر ایسے نظر آتے ہیں وہ کسی کا سٹائل کسی کو پسند ہوتا ہے کسی کی بیٹنگ یا بڑی پلیزنگ آئے ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو پھر وہ بھی غائب ہو اور پھر لمبا لمبا غائب ہوتے ہیں تو یہ تو پروفیشنل سپورٹ میں ہے it is a place for performers یہ کوئی ریگولر ویزیٹر کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے تو رہنا ہے نہیں کرنا تو پھر اسلام علیکم ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان آپ نے اپنے وقت دیا اور اپنے ٹیم کی رائے کا اظہار کیا سلمان کے گفتو آپ نے سنیے ناظرین پاکسین مکرہ کے ٹیم کی دورا نیوزیلینڈ میں کارکرگی کے حوالے سے اور یہ جو ٹیم جس کے انتخاب ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا حافظ محمد عمران آپ سے اجازہ چاہتا ہے اور اپنے اپنے گفت کے لوگوں کو بہت سا خیال دے کیا اللہ نے کے بعد